موضوع ہے کہ یہ ڈراما انڈسٹری جو ہے ظاہرہ آپ نے کئی ادوار دیکھے ہیں کئی حکومتیں آئیں کئی گئیں ڈراما انڈسٹری پہلے اوپر گئی پھر نیچے آئی پھر کئی دفعہ اس کو اروج و زوال رہے اب اس کی جو زبو حالی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے اصل میں جی میں اس کرتا ہوں ذہن دیکھو پہلے تجھو یہ نیا پاکستان بنا ہے یہ جو ساری نئی رجیم آئی ہے اب اس کو ان کی ایک جو ایڈیالوجی تھی اس کو ووٹ دیا ہے لوگوں نے اور موسٹلی میرا خیال ہے کہ بشمار ایسے گھرانے ہوں گے بڑے ریناؤنڈ لوگوں کے کہ جن کے بچوں نے وہ خود اس ملکی حکومتوں میں رہے ہیں انہوں نے ان کو بتائے بغیر اس کو جا کے ووٹ جو گھر میں نہیں بتایا ہوگا کہ ہم پی ٹی آئی کو ووٹ دینے جا رہے ہیں تو یہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک نظریاتی جو فالوئنگ تھی اس کے ریفرنس ہی آئے ہیں اور جو باتیں اس عمران خان صاحب نے جس ٹارگٹ کو لے کے چلے ہوئے یہ ساری باتیں وہ ہیں جس سے کوئی ڈینائل نہیں کر سکتا یہ ہونی چاہیے ہیں اور ان کو تو ستر برس پہلی ہو جانا چاہیے تھا سارا کچھ یہ نہیں ہوا علمیہ یہ بھی رہا کہ منحسل قوم ستر برس ہماری زبانوں پر تالے لگے ہوئے تھے خاموش رہے ہیں اس خاموشی سے بڑے برے آفٹر ایفیکٹ رہے ہیں ستر برس جو قومیں احتجاج نہیں کرتی ہیں آلٹی میٹلی پھر ان کو اس کے آفٹر ایفیکٹ جو ہیں وہ نقصان کی صورت میں ہوتے ہیں اب یہ ٹھیک ہے کہ یہ جو آئے ہیں اب ان کو جو انہوں نے جو جو کہا ہے اس کی فیزیکل ایمپلیمنٹس بہت جلد ہو جانی چاہیے لیکن ایک بینگے ہیومن بینگ بینگے انسان میں ایک چیز تو اتفاق کریں گے نا آپ کی جو ستر برس کے داغ ہیں میرے دامن پر مجھے دنیا کی کوئی ایسی ڈرائی ٹلین کمپنی کوئی ایسا ابن مریم دکھا دے جو سات دن میں یا سات مہینوں میں ان کو دھوک صاف کرنے بلکہ ٹھیک ہے یہ لوجک جو ہے یہ ایک ٹائم لیمٹ جو ہے یہ اس نئے حکومت کو ملنی چاہیے لیکن